یہ رسیدیں پاکستان کا نظام ان لوگوں سے مانگ رہا ہے اور یہ لوگ رسید نہیں دے سکیں ایک خاتون مسجد کے دروازی پر بیٹھے گئے دیکھ کر ہم زمین میں گڑ گئے کوئی بتا رہا ہے بیٹی کے جہز میں سے فلان چیز نکالی نکال کے بیچ دی بل ادا کر دیا مطلب یہ سرکاری محکمے ہیں یہ محکمے ہیں انہوں نے یہاں سے بھی کمائی کا دھندہ بنایا ہوا ہے ہر چیز کی قیبت دوگ نہیں چارگنی کر دی اور اس کے بعد ہماری زندگیوں میں ایک عذاب بنا گیا نازل ہو گئی فوٹیج بنا رہے گالیاں دے رہے مزاق اڑا رہے اور یہ لوگ پٹ رہے یہ کتنا سیریاس ہے اور کہاں بہن سکتا ہے اس بات کا اندازہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجٹل پلائٹ فارم ہے میں تاریمتین ہوں اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ سے درخواست وہی جو میں آپ سے ہر بار کرتا ہوں عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے اور یہ آواز اٹھانا آپ کا فرض ہے عمران ریاض خان کا حق ہے میرا فرض ہے اور یہ فرض کسی بھی طرح سے کسی بھی طور انجام دے سکیں اس بات کی کوشش جاری ہے الگ نیوز میری درخواست پر آپ سبسکرائب کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں بہت شکریہ اس سپورٹ کو چاری رکھئے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھئے یہ لندن میں میاں نواز شریف کی اپنے سیاسی ساتھیوں کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ اپنے بھتیجے کے ساتھ اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ پارڈی ورکرز کے ساتھ چہیدوں کے ساتھ ویڈیو ہیں اب اس ویڈیو کو غور سے دیکھئے میاں نواز شریف کی ٹھوڑی پر یہاں ٹکا ہوا ماسک آپ کو ہمیشہ نظر آتا ہے کبھی وہ ناک پر نہیں ہوتا لیکن چن وارمر آپ کو ہمیشہ میاں نواز شریف کی یہاں نظر آتا ہے آپ دھیروں لوگ موجود ہیں اور یہ وہی تمام لوگ ہیں جو ہمیشہ میاں نواز شریف کے اردگرد ہوتے ہیں لیکن اب ماسک ریزر نہیں آرہا سہت مند ہو چکے ہیں میاں نواز شریف میاں شعباز شریف کو دیکھئے ان لوگوں کے چہرے پر اس خوشی کو دیکھئے اس ہسی کو دیکھئے یہ لندن ہے یہ لندن میں میاں نواز شریف کا وہ کھر ہے جس کی رسیدیں اب تک نہیں دی جا سکی ہیں یہ رسیدیں پاکستان کا نظام ان لوگوں سے مانگ رہا ہے اور یہ لوگ رسید نہیں دے سکیے یہ اس نظام پر باقاعدہ پاؤں رکھ کے رگڑ کے چہرہ اس کا چلے گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ یہ نظام ان سے نہیں پوچھتا اب اس نظام میں ان لوگوں کی اس ہسی کو دیکھئے اور پھر اب ان شہریوں کو دیکھئے یہ پاکستان کے شہری ہیں پاکستان کے شہری پاکستان کے ہر صوبے میں آج باہر رکھ لے نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد ان لوگوں نے پھر بتایا کہ اب ان کی حالت کیا ہے ان پہ حکمرانی کرنے والے شریفوں کی زرداریوں کی ترینوں کی حالت کیا ہے اور ان کی اپنی حالت کیا ہے آپ آج ان پاکستانیوں کی حالت دیکھئے آپ دیکھئے کہ یہ میسیج ایک شخص نے امام مسجد کے نام لکھا اور امام مسجد کے نام لکھ کر ان سے کہا کہ امام صاحب دعا کیجئے مہنگائی کم ہو جائے کیونکہ حالت یہ ہے کبھی کھاتے کبھی نہیں کھاتے ایک شخص نے پڑچی لکھ کر امام صاحب کو یہ پڑچی دیئے ہم دور پڑھ لوگ امام صاحب کو نا جمعہ کی نماز کے موقع پر جو پڑچی دیتے ہیں وہ ہوتی ہے فلاں بیماریں دعا کر دیجئے فلاں کا انتقال ہو گیا ہے مقفرت کی دعا کر آتیجئے یہ عام دور پر پڑچی دی جاتی ہے امام صاحب کو امام صاحب کو یہ پڑچی دی گئی آج مقری ٹیم کے ساتھ جب جمعہ کی نماز پڑھنے گئے ہوں تو وہاں پر ایک خاتون مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئی دیکھ کر ہم زمین میں گڑ گئے نگاہیں ان کی اٹھانے کی ہمت نہیں تھی ہلیے سے ٹھیک ٹھاک لگنی تھی مسجد کے دروازے کی پاس زمین پر بیٹھے ہوں تھی فٹ پاتھ کی نارے اور ہمت نہیں تھی ان کی عام مانگنے والوں کی طرح کے ہاتھ دراز کر سکتی ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کو سڑک پر گاڑی میں سگنل پر آتے جاتے دروازہ کھٹا کر مانگنے والوں میں سفید پوش بڑھتے نظر آ رہے مجبور ہے بچارے دیکھئے سوشیل میڈیا مجھے اور آپ کو نظر نہیں آ رہا واتس ایپ پر ہم سے ہمارے اپنے لوگ رابطہ نہیں کر رہے بات نہیں کر رہے کوئی بتا رہے بیٹی کے جہز میں سے فلان چیز نکالی نکال کے بیچ دی بیل ادا کر دیا بیوی کے سونے کے زیورات میں سے کوئی ایک چیز نکالی نکال کے بیچ دی بیل ادا کر دیا بچوں کی اس مہینے سکول کی فیس نہیں دی اگلے مہینے دو مہینے کی دے دیں گے کوشش کر لیں گے بیل ادا کر دیا مالی کے مکان سے کہا اس مہینے کرایا نہیں دی رہا اگلے مہینے دو مہینے کا دے دوں گا بیل ادا کر دیا اگلے مہینے پھر بل بڑھ جائے گا یہ جو ہو رہا ہے ہر دس دن کے بعد خبر آتی ہے پانچ روپے چالیس پیسے چار روپے پچاس پیسے تین روپے اسی پیسے سات روپے نوے پیسے مزاق بنایا ہوا ہے مسلسل بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں مسلسل بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور پھر اس کے بعد مزاق کیا ہے آپ بجلی کا بل دیکھیں تو یہ جو کراچی کا میں آپ کو بل دکھا رہا کہ یہ الیکٹرک کا اس میں جہاں الیکٹریسیٹی چارجز ہیں وہاں دو طرح کے چارجز ہیں ایک سرچارج ہے ایک فیول ایجسمنٹ چارجز ہیں اس کے بعد پھر نیچے ٹیکسز لگیا ہوا ہے وہن ٹیکسز کا حال دیکھیں آپ تو انکم ٹیکس اس میں ہے سیلز ٹیکس اس میں ہے ایڈیشنل ٹیکس اس میں ہے فردر ٹیکس اس میں ہے مزاق ای ٹی وی لاسز فی اس میں ہے اور وہ بل اس کے اوپر اب آپ دیکھئے یہ مزاق کیا ہے یہ کراچی میں کئی الیکٹرک کا میرا بل ہے اور اس بل پر یہ جے ایس بینک کا اشتہار چھپا ہوئے ہیں مطلب ہمیں کئی الیکٹرک پہلے اتنا بڑا بل دیتا تھا بل کا پڑچہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے بل کی رقم بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس بل پر جو ہمیں دیتے ہیں ہم سے اس بل کی پرنٹنگ کے چارجز لیتے ہیں اس بل پر یہ لوگ اشتہار چھاپتے ہیں اور اشتہار چھاپ کے بھی یہ لوگ کمارے ہیں کیونکہ وہ گھر گھر پہنچتا ہے تو میسج پہنچتا ہے گھر گھر مطلب یہ سرکاری محکمے ہیں یہ محکمے ہیں انہوں نے یہاں سے بھی کمائی کا دھندہ بنایا ہوا ہے یہ سویسدن گیس کا بل دیکھی ہے یہ گیس فرام گڑے والا محکمہ ان کے بھی بل پر اشتہار چھاپا ہوا ہے بوگوں کی ایک مہینے کی ممبرشپ مل جائیے آپ کو بوگوں کی ممبرشپ سے آپ فلا فلا چیزیں سستی خرید سکیں گے یہ برگر آپ کھا سکیں گے سستے پیسوں میں اور یہ گیس کے بل پر اشتہار چھاپا ہوا ہے یہ لوگ اس سے کمائی کر رہے ہیں گیس کی قیمتیں بڑھا دی بجلی کی قیمتیں بڑھا دی ہر چیز کی قیمت دوگ نہیں چارگنی کر دی اور اس کے بعد ہماری زنگیوں میں ایک عذاب بنا گیا نازل ہو گئے ہیں اب آپ فوٹیجز دیکھیں آج ہوا کیا ہے راولپنڈی بچے سڑکوں پر آ کر لیٹ گئے احتجاج کرتے ہیں دس جگہوں پر راولپنڈی میں احتجاج ہوا ہے اسلامباد میں کیا ہوا آئس کو نے بقائدہ ایک ادد نوٹیفکیشن جاری کیا اور نوٹیفکیشن جاری کر کے آئس کو نے یہ بتایا کہ ہمیں سیکیورڈی دے دو ہمیں خطیا یہ ہے کہ لوگ آئیں گے آکے مار گھٹائی کریں گے اسلامباد میں یہ حال ہے وہ خیبر پختونخواہ کے تو ہر شہر میں لوگ نکلے نکل کے انہوں نے بل جلائیں ہیں آگ لگائیے دل جلے ہوئے ان لوگوں کے اس لیے بل جلے ہوئے ان لوگوں کے اور وہ جو گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو کسی کا باپ ہمت نہیں کر سکتا آپ کو سنا دیں یہاں کراچی میں وہ جو مار گھٹائی ہوئی تھی کے الیکٹرک والوں کے ساتھ وہ بیچارہ میٹر ویڈر سوچ رہا ہوگا کہ میں تو آیا تھا مجھے کاغے جا کے بل نہیں دیا کٹ دو میں اس لیے آیا تھا اب اس کو اس کے بڑوں نے کہا ہے بڑوں نے یہاں پہ جو سڑک پہ بیچارہ آیا اس کو کوٹ دیا اب اسی طرح سے کراچی میں آج ایک اور احسرمباد میں واقعہ ہوا ہے وہ بزرگ شہری نے پکڑ لیا نوجوان کو اور اس کو پکڑ کے زمین پہ گرا دیا لوگ فوٹیج بنا رہے گالیاں دے رہے مزاق اڑا رہے اور یہ لوگ پٹ رہے یہ کتنا سیریس ہے اور کہاں پہنچ سکتا ہے اس بات کا اندازہ ہے یہ جو لوگ آج احتجاج کر رہے ہیں بل جلا رہے ہیں نہیں دیں گے اور تمام لوگ نہیں دیں گے تو ہوگا کیا کیا تمام لوگوں کے بجل آپ کاٹ سکتے ہیں میٹر تمام لوگوں کی بجلی کاٹ سکتے ہیں یہ ہو کیوں رہا ہے کیونکہ یہ لوگ جو بجلی کا بل دیتے ہیں ایمانداری کے ساتھ یہ بجلی چوروں کے بھی پیسے دیتے ہیں جو لائن لاؤسز ہے جو بجلی کا تھفٹ ہے اس کے پیسے بھی کام آدمی کے بل میں لگ کیا جاتے ہیں پھر میرے گھر کے نزدیک کراچی میں اور کراچی میں کئی مقامات پر یہ جو سلم ٹائپ کی جگہیں ہیں جیسے گجر نالے کے ساتھ ساتھ آبادیاں ان آبادیوں میں نہیں گھس سکتے کہ سورا گوٹ سے آگے نہیں گھس سکتے کہ کراچی میں درجن ہو جگہیں ہیں وہاں پر فکسٹ بل ہے کراچی میں تین ہزار روپے فکسٹ بل ہے جہاں کی میں بات کر رہا ہوں اور اس فکسٹ بل میں اگر گھر میں کام کرنے والی کو کسی ایک باجی نے کہ ہم نے اپنا فریج بتلا تم یہ فریج لے جاؤ پرانا والا وہ فریج دے دیا کہ ہی سے انہوں نے یوزڈ گھر میں دو دنوں کام کرتے ایسی لے لیا تو تین ہزار روپے فکسٹ بل ہے ان کا میں افورڈ نہیں کرتا کہ میں چوبیس گھنٹے ایسی چلا ہوں وہ لوگ فکسٹ بل پر چوبیس گھنٹے ایسی چلا رہے ہیں چوبیس گھنٹے ان کا یو پی ایس لگا ہوا ہے فریج چل رہا ہے پنکھیں چل رہے ہیں اور ہر چیز مسلسل چل رہے ہیں ایک عام آدمی افورڈ نہیں کر سکتا وہ لوگ کر رہے ہیں ان کا بل فکسٹ ہے اور کے الیکٹرک نے کیا ہوا ہے یہ دس زگوں پر ہے جہاں جا نہیں سکتے وہاں یہ مزے لگے ہوئے ہیں اس ملک میں انویسائل کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے شریفوں نے زرداریوں نے کیا کیا تھا نوے میں بھی اور اس کے بعد بھی یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے بڑے بڑے سیٹھوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ بجلی بناو نہ بناو کیپیسٹی پیمنٹ تمہارا پلانٹ اتنی بجلی بنائے گا ہم تم سے اتنی بجلی خریدیں گے کیونکہ ہماری ضرورت اتنی ہے لیکن اتنی بجلی کہ تم کو پیسے بلیں گے سرکلر ڈیٹ یہاں پر مسلسل اور پھر اس کے بعد اب بھی ہم نے پلانٹ لگائے ہیں مہنگے ترین پلانٹ لگا دی اب شہباز شریف خود رو رہا تھا بیٹھ کے کہ ہم نے اس ملک میں جن لوگوں نے مہنگے بجلی گھر لگائے آپ نے لگائے آپ کے بڑے بھائی نہیں لگائے بندہ آپ کو اس پہ کیا لگائے یہ باتیں کروالو ان سے اور پھر اس نظام میں ایک اور مزاق دیکھی آپ وہ مزاق کیا ہے یہ جو غریب آدمی یہ بل دیتا ہے پورا بل دے گا نہیں دے گا تو اس کے گھر پر آئے گا مہکمے کا سٹاف اور آکے بجلی کٹ کے چلا جائے گا ٹھیک ہے لیکن اب آپ شروع کیجئے اس ملک میں ریاست کی اداروں سے وہ جو حکومت ہے اس کو تو چھوڑ دیجئے ریاست کی اداروں سے شروع کیجئے عدلیہ پہ جائیے آپ تو آپ کو بڑے بڑے وزارت قانون کے افسر بھی یہ نہیں بتائیں گے کہ کدھری بجلی فری ہے لیکن بجلی فری ہے پھر اس کے بعد آجائیے آپ افواج پاکستان پہ ہیں تو افواج پاکستان کے افسران کو یونٹس فری نہیں ملتے سبسڈائزڈ ریٹ آتا ہے ان کا جو یونٹس ہے اس پر غالباً پچاس فیصد کی میں نے ایک سینئر آفیسر ہے ریٹائرٹ ان سے پوچھا انہوں نے کہا غالباً پچاس فیصد کی سبسڈی ہے اس وقت یعنی اس وقت کیا ہے وہ یہ پتا کر یہ بتائیں گے مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک جب تک ہم آن ڈیوڈی تھے تب تک پچاس فیصد کی سبسڈی تھی بجلی یونٹس کے چارجز پر پھر آپ آ جائیے بیروکریسی پر یہ جو بابو چلاتے ہیں پورا ملک ان لوگوں کو دیکھئے پولیسی بنانے والوں کو تو سبسڈی ہے ٹھیک تھاک بڑی سبسڈی ہے اس کے بعد آپ آ جائیے اس مہک میں پر جو مجھے آپ کو بجلی دیتا ہے تو اس مہک میں نے تو ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے ان کا بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر ملازم فری بجلی رہتا ہے اور اس فری بجلی کی قیمت کو عدا کرتا ہے میں اور آپ عدا کرتے ہیں مہنگی بجلی اور پھر یہ کہتے ہیں آئیم ایف نے یہاں سے پکڑا ہوا ہے آئیم ایف نے کہا ہوا ہے معاہدے پر سختی سے عمل درامت کرنا یہ نئی حکومت آئی ہے ڈالر یہاں پر بجلی کی قیمت یہاں پر مسلسل بڑھ رہی ہے گیس کی قیمت یہاں پر غریب یہاں پر اس کی زندگی حرام ہے اور ابھی اس کی زندگی مزید حرام ہوتی چلی جائے گی کوئی آثار نہیں ہے بہتری کے جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ بہتر ہو جائے گا سب کچھ یہ بد سے بدتر ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا کوئی آثار نہیں ہے اس کی میں ایمپروفمنٹ گا آپ کسی بھی شخص سے ایمانداری سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس سے نظر کیا آ رہا ہے یہ پڑوسی چلے گا یہ چاند پر اور ہم لوگ وہ کسی نے میم بنا کے بتایا کہ انیس سو سیدھالیس میں دو ملک آزاد ہوئے ایک جو ہے وہ چاند پر چڑ گیا یہ حال ہے اس وقت تو اب اس حال میں ہوگا کیا ہوگا یہی جو لوگ کر رہے مارک اٹھائی کر رہے سڑک پر گریبان پکڑ رہے مار رہے یہ حال انار کی ہے اس وقت کراچی میں تاجر کہہ رہا ہے نہیں دیں گے بھئی لاور میں تاجر کہہ رہا ہے نہیں دیں گے بھئی نہیں دیں گے تو ہوگا کہ اس بات کا اندازہ ہے لیکن نہیں ہے وہ جو شریف آ بیٹھے وہ ان کا یہ خیال ہے کیسے چلنے دو پی بلز بارڈی والے آج کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات کروانے ہیں لیکن کسی کے آواز نہیں نکلے گی ایک آدمی تھا جو بولتا تھا ایک شخص تھا جو خبر رکھتا تھا اسے اندر بند کر دیا ہے اور اب راولپنڈی میں اور مختلف شہروں میں پولس نے لوگوں کو احتجاج کرنے پر شدید نویت کے عوامی مسئلے پر احتجاج کرنے پر گاڑیوں میں ڈال کے چھتر مانے تو یہ حالات کہاں چاہیں گے اس بات کا اندازہ شاید ہے نہیں ملتے ان شاء اللہ آپ سے اگلیو